سانیہ اے پی ایس از خود نوٹس بڑی عدالت کے بلانے پر وزیراعظم پہنچے سپریم کورٹ کا چار ہفتے میں کاروائی کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم وزیراعظم کی تمام ذمہ داروں غفلت کا مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی یقین دہانی وزیراعظم نے کہا کانون کی بالہ دستی پر یقین رکھتا ہوں کوئی کانون سے بالہ تر ہے نہ ہی کوئی مقدس گائے ہے آپ حکم کریں میں ایکشن لوں گا وزیراعظم عمران خان کی زیر سدارت آلہ سطح کا اشلاس وفاقی وزرہ اور کانونی ٹیم شریک سانیہ اے پی ایس کی سماعت پر مشاورت وزیراعظم نے کہا عدالتوں کا احترام کرتے ہیں عدالتی احکامات پر منوان عمل کریں گے جو مخالف پارٹی تھی پی ایم ایل این وہ اس وقت برسر اقتدار تھی بڑا آسان تھا کہ ہم انہیں ایکیوز کرتے ہم نواز شریف صاحب کو ایکیوز کرتے ہم اس وقت کے وزیر داخلہ کو ایکیوز کرتے اور آرام سے ہم ساری ذمہ داری ڈال جاتے اور کہتے کہ بات ختم ہو گئی وزیراعظم نے ثابت کیا کانون کے احترام کے لئے کتنا آگے جاتے ہیں فواد چودری کہتے ہیں ہمارے پاس بہت آسان راستہ تھا ہم ساری ذمہ داری نون لیگ پر ڈال سکتے تھے شیخ رشید نے کہہ دیا جو بھی ذمہ دار ہوا اس کے خلاف کاروائی ہوگی چار ہفتے کے بعد پرائیم نسٹر نے یہ یقین دلایا ہے خواہ اس میں وزیر داخلہ ہو خواہ اس میں ہائر ایجنسیز کے لوگ ہو خواہ اس میں ذمہ دار جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بے نکاب ہے تو چوبیس گھنڑے کے اندر وزارت داخلہ ان کو پرمیشن اور پاسپورٹ دینے کے لیے تیار ہے وزیراعظم نے روسترم پر آ کر بتایا سانیہ کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنایا دہشتگردی کے خلاف جنگ جیتی جب سانیہ ہوا تو صوبے میں ہماری حکومت تھی واقعے کے دن ہی پشاور گیا تھا زخمیوں سے بلا صوبائی حکومت نے لوائکین کی ہر ممکن مدد کی چیز جسٹس نے کہا لوائکین کہتے ہیں ہم سے جو چاہے وہ لے لیں سات سال سے کسی بڑے کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی اب آپ با اختیار وزیراعظم ہے آرمی کے اس وقت کے کرتا دھرتا مراد کے ساتھ ریٹائر ہو گئے سپاہی سے پہلے ذمہ دار ٹوپ افسران تھے جسٹس قاضی امین نے کال ادم ٹی ٹی پی کا نام لیے بغیر کہا کیا ہم پھر مذاکرات کر کے سرینڈر کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں سانیہ اس وقت کی حکومت کی ناکامی تھی جسٹس اجازو لحسن کے ریمارکس جسٹس قاضی امین بولے جمہوریت میں استیفے ہوتے ہیں اس وقت کے وزیراعظم مصطافی ہوتے تو ان سے اچھے آ سکتے تھے سادوکی میں نو پولیس اہلکار قتل ہوئے کوئی نہیں پکڑا گیا بطور وزیراعظم پولیس کی شہادت پر کیا کیا ہے وزیراعظم نے جواب دیا نیشنل ایکشن پلان کو مزید بہتر کیا ہے ایک مہمے سو سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے دہشتگردی بڑھ چکی ہے اب انٹیلیجنس مانیٹرنگ ہو رہی ہے کئی بڑے حملوں سے ملک کو بچایا چیف جسٹس نے کہا کیا ہم اب بھی محفوظ نہیں ہیں آپ کی باتوں سے لگتا ہے مزید حملے ہوں گے سندھ ہائی کورٹ کی مکہ ٹیرس کے مکیرو کی کھچائی اب ہوگی بلڈر سے پہلے ایس بی سی اے افسران کے خلاف کاروائی لیاری میں سات منزلہ غیر کارونی عبارت پر عدالت کو غصہ سندھ بلڈنگ اتھارٹی کے افسران کے خلاف فوری کاروائی کا حکم بلڈنگ کو فوری سیل کر کے قبضے ملینے کا حکم بھی دے دیا جسٹس زفر راشپوت نے کہا یہ کیسے ممکن ہے غیر کانونی تعمیرات میں ایس بی سی افسران شامل نہ ہو نکالیں ایسے افسروں کی نکری سے کیوں رکھا ہوا ہے انہیں کسی افسر کے خلاف کبھی رشوت کا کیس بنایا بزیر آسم عمران خان نے پارٹی راہنماؤں اور اتحادیوں کو دوپہر کے کھانے پر بلائیا انتخابی اور ادارہ جاتی اصلاحات الیکٹرانک ووٹنگ کلگوشن کیس اور اہم قانون سازی کا مدہ اٹھایا تو اپوزیشن بھی متحد ہو گئی بلاول بوٹر نے اپوزیشن حرقین کو رات کے کھانے کی دعوت دے دی شہباز شریف سمیت اپوزیشن کے پارلیمانی سربراہان شریک ہوں گے اپوزیشن کے آئندہ لاحمل پر بات ہوگی بلاول بوٹو موجود سیاسی صورتحال اور مشترکہ حکمت عملی پر بات کریں گے حمزہ شہباز کی لیگی رہنماء خلام دستگیر کے گھر قلعہ گجر سنگھ آمد کہا موجودہ حکمران ناکام ہو چکے ہیں ہوش ربہ مہنگائی نے عام آدمی کا جینا دو بھر کر دیا ہے حمزہ شہباز کی پاکستانی کرکٹین کے لیے کامیابی کی دعا ملک میں دینگی کے وار جاری لاہور میں صورتحال بدترین ایک دن میں چھے مریضوں کی جان گئی تین سو اسی نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب بھر میں امواد کی تعداد اکیاسی ہو گئی اسلامباد میں دو مریض انتقال کر گئے لاہور کے میو اسپتال کے ڈاکٹر ساکیب محمود پانچ روز سے لاپتہ والدہ کی مدیت میں اخواہ کا مقدمہ درج پولیس نے مختلف پہلوں سے تفتیش شروع کر دی کراچی کے علاقے صفورہ چورنگی میں نیجی سکول خوفیہ کیمرو کے غلط الزام پر سیل تیسرے دن بھی کلاسز نہیں ہو سکیں اساتذہ اور والدین کا احتجاجی مظاہرہ سکول فوری کھولنے کا مطالبہ موسیقی